بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیلسٹر زہر علی خان صاحب جناب راجہ ناصر علامہ راجہ ناصر صاحب چیئرمن ایڈر بیو ایم یہاں پہ اسٹیج پہ میرے پیٹے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی لیڈرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بالخصوص خواتین و ازلات اور پرس پرالل ایلکٹرونک میڈیا کے ساتھیوں کو خواتین و ازلات افتاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصراً بات کروں گا کیونکہ بیلسٹر صاحب نے بھی چیئرمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انکار کرنے میں میں رونف حسن صاحب ہمارے سیکریٹری انفرمیشن ہے ان کو اخراج تحسین اور مبالی پیش کرتا ہوں بیٹرین پروگرام ہے رونف صاحب ہیڈس آف ٹو یو اور کوئی کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا خواتین و ازلات اسلامفوبیا آیا کہا سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور ہر دن عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنمنس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلامفوبیا کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگڈیو امپریشن بینلکوانی دنیا میں مسلمانوں کی خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ اجادر کرنے کی بات ہے اس پہ بارچیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈریل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کے در سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویہنہ میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شانبرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان پوجے اس گیٹ تک پہنچی تھی ویہنہ کے گیٹس تک تو ویسٹن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹرطونے وہ خوف سامنے لزر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن سیمیل ہنڈنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جلیبے اور آرٹیکل اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو بی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ہماری نظرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹی کا یہاں پہ شاگر دو تو آپ لوگ کو ترجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹیڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے عرب عفواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریٹس اور ان کے ماتحد تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیاب اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے چھے سو پینتیس عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد چھے سو پینتیس عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھے مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسند پرجن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و ذات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر آزم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھی اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فونگ 47 کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا مینڈکس چورایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسیمیو میں کریں گے گنیو پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگوں نے ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹتے والے نہیں کیونکہ عبام کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بار بہن پر سکر کیا آخر میں برسل صاحب بولانے سے پہلے درخواست عمام محترم امان و عبوب کے آپ نے اقتار پر اکنا ہے اور خاص دوبارہ تحقیق کی ہے رو بھئی نے رو بھئی آپ کا پرشید کرتے ہیں مشکل وقت میں جب ہم سب جیلوں میں تھے جیل میں یقین کریں جیل ایسی جگہ جائے ہیں ساری خبریں بہن جاتی ہیں جو جو آپ کیلئے بولتا ہے خبر بہن جاتی ہے سیمادیا بی بی نے بھی جیل کٹی ہے تو رو بھئی ہمارے لیے بولتے تھے ہماری آواز تھے جب ہم سب بند تھے پابندے سے ناصل تھے میں برسل صاحب کو بلاؤں گا آخر میں لیکن کو بلانے سے پہلے آج شبی فراج بھی ہمارے یہاں گیس تھے لیکن کو کچھ آپ کو پتہ ہے ان کے مسائل ابھی خطر نہیں ہوئے انشاءاللہ جلد ہمارے بیچ ہوں گے لیکن ان کے والد محترم کا میرے خان میں کچھ کلام ہے اس کلام پہ میں برسل صاحب کو بلاؤں گا گوھر صاحب گوھر نایاب ہے بنیر سے ہیں بہت ہمارا ہمارے لیے قابل فخر علاقہ اور عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ یہ مروضی جماعت نہیں ہے خان صاحب کی جگہ جو آدمی آج عمران خان کی کرسی پہ بیٹھت ہے وہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے ان کو آج سے سال پہلے میں جانتا تھا جو میرے ہم پیشہ ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے یہ ہے وہ چینج آج جا کے دیکھیں پیپل پارٹی میں کچھ سکتا ہے کوئی عام کارکن نوم لیگ میں سوچ سکتا ہے کوئی سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن مستن اقتدار پہ نہیں بیٹھ سکتے میرے بھائیوں میں ان شروں کے ساتھ جو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جانت سے ان لوگوں کو جن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سب کو کہ آپ تو ہمارے تھے کیا کر دیا وہ شخص جو امت مسلمہ کا سپاہی تھا اور ہے اور رہے گا وہ بدل میں گولیاں کھا کبھی پاکستان زندہ بات کہتا ہے اور یہ کہتا ہے ملک بھی میری ہے اور فوج بھی میری ہے سلام ہے اور جیل کی کار کٹ بھی کے اندر سے اس نے مجھے کہا کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا فقط مکہ موڈل کی بات کرتا ہے بل اس سے باپ کو بلاتے ہیں ان شروں پہ کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے آپ کو کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم ہنجر کیوں لہراتے ہو اس شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو اس شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو ہم پالنہار ہیں بھولوں کے تم خوشبو کے رکھو ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا جب تیخ پلے کٹ جائے گی جب شیخ سفر کر جائے گا جب قتل ہوا سنسازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا جب شہر کھندر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤگے اپنے چہرے آئینوں میں اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے در جاؤگے بیلیس گوڑ ساپ چیرمن پاکستان